بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ سرکاری ملازمین اور پینشنلس کے حوالے سے دو شاندار خبریں نوٹفکیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں پہلی خبر پینشنلس کے دیئے بری خبر ہے پینشن نہیں ملے گی یعنی کہ پینشن روک دی گئی ہے اب یہ پینشن کیوں روکی گئی ہے اسی کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوسری خبر یہ ہے کہ تین مہینے گرمی کی چھٹیاں باقاعدہ نوٹفکیشن جاری دونوں خبروں کی تفصیلات سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے پڑھتے ہیں پہلی خبر کی جانب نیجی بینکوں نے سترہ ہزار ریلوے ملازمین کی پینشن روک دی جی ہاں وزارت ریلوے کے مطابق ریٹائر ملازمین کی پینشن قوائف کی عدم فراہمی کے باعث سے یہ کام کیا گیا ہے ریٹائر ملازمین کو قوائف کے مطابق ہر سال مارچ سبتمبر میں اپنا ایک لائف سیٹفیکیٹ جمع کروانا لازمی ہوتا ہے تاکہ آپ کو پینشن ملتی رہے وزارت ریلوے نے ریٹائر ملازمین کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے قوائف جل سے جل جمع کروائیں تاکہ پینشن بحال ہو سکے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے گرمی کی چھٹیوں کا باقاعدہ نوٹکیشن جاری کر دیا ہے اس سے نوٹکیشن کے مطابق پندرہ جون سے لے کر گیارہ سبتمبر تک تمام عدالتیں بند رہیں گی یعنی کہ یہ کل تین ماہ کے چھٹیاں بنتی ہیں سننے میں آ رہے تھے کہ جی سکولوں میں گرمی کے چھٹیاں دی جاتی ہیں وہ بھی بنتی ہیں دو ماہ لیکن سکولوں میں تو چھٹیاں اس لیے دی جاتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے گرمی برداشت نہیں کر باتے سپریم کورٹ تین ماہ کے چھٹیاں کیوں کرتی ہے اب نوے دن گرمی کی چھٹیاں پھر اس کے علاوہ پھر اس کے علاوہ ہفتہ اتوار کی پورے سال کی چھانوے دن کی چھٹیاں اس کے بعد تقریباً بیس مختلف تہواروں کی چھٹیاں کل ملاکہ دو سو چھٹیاں بنتی ہیں اب تین سو پینسٹر ڈیز میں سے دو سو چھٹیاں دی گئی ہیں اور بقائے ایک سو انسٹر ورکنگ ڈیز بنتے ہیں پھر کہتے ہیں کیسز ختم کیوں نہیں ہوتے عدالت عظمہ ایک سال میں صرف پانچ مہینے نو دن کام کرتی ہے چالیس فیصد کام ساٹھ فیصد آرام چونکہ کیسز بہت زیادہ جمع ہو چکے ہیں اور باقی محکمیں سارا سال کام کرتے ہیں اس لئے عدالتیں بھی پورا سال کام کرنے کی پابند کی جائیں اس میں سردی کی چھٹیاں شامل نہیں کی گئی وہ بھی پندرہ دن کی چھٹیاں اس میں شامل کریں تو ایک سو پنتارس دن بنتے ہیں جس میں عدالتیں کام کرتی ہیں